ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی حضرت عائشہ صدیقہ اور اب میں حوالہ دینے والا ہوں صحیح بخاری کا کہاں سے بولیے صحیح بخاری کس کی کتاب ہے حدیث پاک کن کی شیعہ حضرات کی اہل سنت حضرات کی صحیح بخاری سیاستہ کی پہلی کتاب اور روایت کون کر رہی ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور صحیح بخاری جلد تین حدیث نمبر تیرہ سو چھبیس اور یہی حدیث جو آگے دے رہا ہوں صحیح مسلم میں بھی جلد چار حدیث نمبر انیس سو چار تو بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہو گئی اور راوی کون ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا آقا علیہ السلام نے وصال سے پہلے بطول زہرہ زہرہ حضرت فاطمہ تو زہرہ کو سیدہ بطول زہرہ کو فرمایا وصال سے پہلے فرمایا بیٹی فاطمہ اما تردین حضرت عائشہ فرماتی ان تکونی سجدت و نساء اہل الجنہ او نساء المومنین فدحقتل زہرہ فاطمہ کیا اس بات سے راضی ہو کہ تم جنت میں جتنی عورتیں جائیں گی اول سے آخر تک جنت کی سب بیویوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہوگی اور سب مومنوں کی بیویوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہوگی اس سے راضی ہو مسکرہ ہوگی اب میں ایک راض کی بات پوچھنا چاہتا ہوں یہ واقعہ اور بات کب ہوگی اگلی حدیث بھی سن لیں یہ ایک حدیث پھر اگلی حدیث پھر حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے حضرت مسروق روایت کرتے ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فاطمہ علا تردین ان تکونی سیدت و نساء المومنین او سیدت و نساء حاضح الامہ سی بخاری جلد پانچ صحیح مسلم جلد چار سنن نسائی شریف اس میں فضائل صحابہ احمد بن حنبل مسرد تمام کتب سے حاصل تاکی اور دیگر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وصال سے قبل فاطمہ اس بات سے راضی نہیں ہو جب ان کو خبر ملینے کہ آقا کا وصال ہونے والا ہے آقا کا تو اس سے رو پڑی آقا نے ایک بات کہی وہ سمجھ گئی کہ حضور کا وصال آ گیا وہ رو پڑی جب حضرت فاطمہ کو میرے آقا نے روتے دیکھا فرمایا بیٹی فاطمہ کان ذرا میرے قریب کر کان قریب کی تو کان میں آہستہ فرمایا آئیشہ فرماتی ہے ساتھ فرمایا فاطمہ دو خوشخبریاں سن لو میں تو جا رہا ہوں ایک خوشخبری یہ کہ میرے بعد میری اہل بیت کا وہ فرد جو سب سے پہلے بیش آتا کہ ملے گا وہ فاطمہ ہوگی آپ مسکرہ پڑی اور فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو کہ کل نساء اہل جنہ کی سردار تم ہوگی اب مجھے بتائیں یہ واقعہ کہاں پیش آیا گھر میں بولیے ہر روایت جتنی حدیث آئی ہے ہر ایک کی روایت بھی حضرت عائشہ صدیقہ ہیں عمام الناس بھی نہیں بیٹھے ہوئے عمام الناس بھی گھر کے اندر کا واقعہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ پاس ہیں اگر دل میں محبت نہ ہوتی دلوں میں دوری ہوتی جیسے نفرتیں بنا دی گئی ہیں جیسے سٹیجوں پر نفرتیں بیان کی جاتی ہیں اگر یہ حقیقت ہوتی یہ سچ ہوتا تو ایمان سے کہیے بند گھر کے بند کمرے کے اندر کی بات کہ کل جہان کی جنت کی بیویوں کی سرطاعت فاطمت الزہرہ کو گنایا جا رہا ہے حضرت عائشہ صدیقہ اس کا باہر دنیا میں اعلان کرتی بولیے اگر دل میں کسی کے لیے محبت نہ ہو اور بات اگر کان پہ پڑ بھی جائے تو اگلا کہتا ہے چلو ہو گئی بات ختم ہو گئی دبا دو دوبارہ ذکر نہ کرو کسی اور کے کان پہ نہ پڑے کسی اور کے کان پر بندہ بات کو دبا دیتا ہے اور برملا دنیا کو سناتا کون ہے جس کا سینہ ٹھنڈا ہو حضرت عائشہ صدیقہ کا سینہ بطول زہرہ سیدہ کائنات سیدت و نساء اہل الجنہ حضرت فاطمت الزہرہ کو یہ جو جنت کی سرداری ملی اس پر حضرت عائشہ صدیقہ کا سینہ ٹھنڈا ہوا اور سارے جہان میں حضور کے فرمان کا اعلان کر دی موسیقی